ابھی میں دیکھ رہا تھا میلہ لگا ہوا تھا میلہ جانے نہیں تو بستے پرچن آمی کی بولچی بہت ہاتھ اوڑ دو تو نہیں بولنا ہوں کہ آپ نہیں سنجھ پا رہے ہیں بستے پرچن آمی کی بولچی میں دیکھا کہ میلہ لگا ہوا تھا اس میلے میں لوگ جو ہے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر بستے پرچن ایک خان دیکھے وہ خانے ہیں ایک خان دیکھے وہ خانے ہیں لیکن محفل میں بیٹھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہو رہی تھی ہے نا محفل میں بیٹھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی آخر وجہ کیا ہے کہ آپ میلے میں تو گھوم رہے ہو جھمیلے میں تو لگے ہوئے ہو لیکن محفل میں نہیں آ پا رہے ہو تو شاعر کہتا ہے کہ ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں وہی محفل میں آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں وہی محفل میں آتے ہیں جنہیں آقا نبی بلاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ گھوم رہے تھے یہاں نہیں گھوم رہے تھے ابھی آپ سب یہاں آ گئے ہیں انشاءاللہ وہ وہاں گھومتے ہیں تو گھومنے دیجئے آپ نبی کے محبت میں جھومتے رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلہت وصلہم وعلا سید المرسلین وعلا آلی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمتی ربکا فحادس صدق اللہ العظیم صدق رسولو النبی امین المتین المعین الکریم نحن ونا دارک من شاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبی الكریم ان اللہ وملائک دو یسلون علن لبک یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رہے بولن سبحان اللہ پورا مجمع بولے سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے بولے سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرے بولے سبحان اللہ اللہ کی تحمید بیان کریں کہیں الحمدللہ اللہ کی تکبیر بیان کریں کہیں اللہ اکبر اللہ کا کلمہ پڑھیں کہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برادرانِ ملتِ سلامیہ معزز و مکرم سامحینِ اکرام آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے سننے سنانے سے پہلے گفت و شنی سے پہلے گمبدِ خدرہ کے مکیر رحمت اللہ العالمین تاہا و یاسر مصباح المقربین سراج و سالکین شمش العارفین وہ نبی جو سبل السلام کے مرشدِ عاظم ہیں مظلوموں کے چارہ گرہ شکشتہ دلوں کے کارساز ہیں آچھا بستے پر لے نبی کی تعریف ہو رہی تاریف بستے پر لے اپنا چھلئر تعریف ہو رہے اپنی خوش ہو بین کینا رہو بین تو بلوں سبحان اللہ اپنا بابار تعریف ہو رہے اپنی خوش ہو بین مار تعریف ہو بین خوش ہو بین اپنا میر تاریف ہو بے خوش ہو بے ارے بولونا بولیے سبحان اللہ ہمیں اشارہ کرو اپنی بھرگجی جاو بے بولو سبحان اللہ میر تاریف ہو بے اپنی خوش ہو بے بابر تاریف ہو بے اپنی خوش ہو بے مار تاریف ہو بے اپنی خوش ہو بے چھلر تاریف ہو بے اپنی خوش ہو بے ایک خانے تو نوویر تاریف ہو چھے خوش ہو چندو جو ہن مسلم خوش ہو چھے مسلمان خوش ہو چھے تو زبان تھے کہ کوئی اور کلمہ نہیں سبحان اللہ بھر گوش بھرا منمہ جو رہے بولیں سبحان اللہ ایک طرح لوگ چھلو اپنا انگلینڈ تے ایک طرح جلسہ ہو چھلو انگلینڈ میں جلسہ ہو رہا تھا ظاہر سی بات ہے کہ انگلینڈ میں جلسہ ہوگا تو انگلیش میں جلسہ ہوگا سارے بکتوں کو دینے والے سارے بکتا جو ہے وہ انگلیش میں تقریر کریں گے انگلیش میں بکتوں کو پیش کریں گے سارے تقریر کرتے جا رہے ہیں سارے بیان کرتے جا رہے ہیں سارے مقرر اپنا بکتا پیش کرتے جا رہے ہیں بکتوں کو پیش کرتے جا رہے ہیں تقریر کرتے جا رہے ہیں خطاب کرتے جا رہے ہیں اس میں ایک افغانی بیٹھا تھا خان کہ افغانی جنن ہے جی افغانی سانے تھکے وہ کیا افغانی بولے وہ خان بوسے چھے وہ خانے پتھان جہن جہن انگریزی مقرر اسے انگلیش مقرر اسے تو کن تو کن کو سبحان اللہ بول چھے نعرہ لگا چھے نعرہ لگا رہا ہے تعریف کرتے جا رہا ہے سبحان اللہ کہتا جا رہا ہے اللہ اکبر بات سمجھ میں نہیں آئی انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے یہ افغانی جس کو انگریزی نہیں آتی ہے وہ سبحان اللہ کیسے بول رہا ہے وہ الحمدللہ کیسے بول رہا ہے وہ نعرہ کیسے لگا رہا ہے وہ تعریف کیسے کر رہا ہے اللہ اکبر جب جلسہ ختم ہو گیا جلسہ شیش ہوئے گے جب اسے پوچھا گیا اسے جگہ سا کیا گیا پوچھا گیا تم کو انگریزی آتی ہے تمہیں انگریزی جانو وہ بولا کہ ہم کو انگریزی نہیں معلوم ہے مجھے انگریزی نہیں معلوم ہے میں انگریزی نہیں جانتا ہوں تو سوال کیا گیا جب انگریزی نہیں جانتے ہو تو اتنا نعرہ کیوں لگا رہے تھے انگریزی نہیں معلوم ہے تو اتنا سبحان اللہ کیوں کہہ رہے تھے جب انگریزی نہیں معلوم ہے جتنا اچھل اچھل کر نبی کے نام پہ نعرہ کیوں لگا رہے تھے تو جواب ملا میں انگریزی نہیں جانتا ہوں میں انگلیش نہیں جانتا ہوں لیکن اپنے نبی کو جانتا ہوں جب جب میرے نبی کا نام آتا تھا میرا دل تڑپ جاتا تھا میں نعرہ لگانے لگتا نعرہ تبیر نعرہ رسالہ مسئلہ کے علاہ حضرات حافظ کاری معلوم امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ آباد پلکاتا ارہ بول دیجئے نا سبحان اللہ بات سبحان اللہ بات سبحان اللہ نہیں بھی آئی بول دیجئے سبحان اللہ دو سواب ہے اگر سمجھ میں آگئی تو سمجھنے کا سواب اور محبت سے نبی کے نام پہ سبحان اللہ بولنے کا سواب اور اگر سمجھ میں نہیں آئی تو نبی کے نام پہ محبت کرنے کا سواب انشاء اللہ تبارک و تعالی بیل پارا کے مسلمانوں یاد رکھو آج تمہیں اس کا بدلہ اور آج تمہیں اس کا حق سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایک دن سمجھ میں آئے گا جب کل خیامت کے دن گنہکار پریشان ہو رہے ہوں گے جب گنہکار تکلیب میں ہوں گے گنہکار میدانِ محشر میں تڑپ رہے ہوں گے اس میدانِ محشر میں ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے اور میرے نبی بھی ہوں گے سبحان اللہ بے سر میرے نبی بھی ہوں گے اور مجھے یقین ہے جب میرے نبی کی نظر ہم پہ پڑے گی تو میرے نبی پہ چان لیں گے یہ بھیل پارا کا مسلمان سمجھتا تھا نہیں سمجھتا تھا لیکن میرے نام پہ نعرہ ضرور لکھے تکویر اللہ اکبر نعرہ رسالاتِ رسول اللہ بے شاہد بہت خود حضرت علیہ السلام یا معزز و مکرم سامعینِ کرام بات سامج میں آئی بول دیجئے نہ بھائی پورا منمہ بولے سبحان اللہ یہاں سے وہاں تک بولے سبحان اللہ ہمیں یہاں کی فکر نہیں ہے یہاں تو کیسے بھی تک حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جب کوہے تور پر جا رہے تھے تو ایک بڑھیا نے روک لیا سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ نہیں سمجھ میں آئی تب بھی بولیے سبحان اللہ حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ پہاڑ تور پہ کوہے تور پر تور پہاڑ پر سمجھ میں آئی بات بولیے نہ سبحان اللہ تور پہاڑ پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک بڑھیا نے راستہ روک دیا کہاں جا رہے ہیں کہا کوہ تور پر جا رہا ہوں کہا اتنی دور کیوں جا رہے ہیں کہا تور پر اتنی دور اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنا ہے بات چیت کرنا ہے ہوتھا بارتا کرنا ہے کلیم اللہ میرا نام ہے اللہ سے کلام کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصوصیت یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سامنے سے آنے جی شرمہ کہے رہو اللہ تعالی خوب برکت دے ماشاءاللہ یہ پانچ سو روپیہ توفہ مجھ کو ملا ہے ماشاءاللہ ملا ہے نا یہ میرا ہونا چاہیے لیکن میں مزید لگائیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت درہ درانے ملتِ اسلامی عباسم میں آ رہی ہے ارے بول دو دیجئے نا اشارہ نہیں سمجھتے ہیں کیا پورا مجمع بولے سبحان اللہ اللہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر جا رہے ہیں بہت دور جا رہے ہیں بڑھیاں نے روک دیا کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو کہاں اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے بارگاہ میں جا رہا ہوں اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں کہاں سنو سنو میرا ببتہ بھی لے کر جاؤ میری عریضہ بھی لے کر جاؤ میرا رب کے بارگاہ میں جو تمنہ آرزو ہے وہ بھی لے کر جاؤ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بڑھیاں بتا تیری عریضہ کیا ہے تیری بات کیا ہے تیری تمنہ کیا ہے تیری آرزو کیا ہے تیرے دل میں کونسی بات ہے جو اللہ کے پاس پہنچانا ہے مجھے بتا کہاں میرا ایک بیٹا بیمار ہے کیا ہے میرا ایک بیٹا بیمار احسوس تو آجے ہمارے امان صاحب بیجو جو بتا دے رہے ماشاءاللہ ہمارے چھلے احسوس تو آجے اپنی جوخن رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دیوین جوخن جو ہے ہمارے بچے کے لئے دعائیں کر دیں گے ہمارے بچے کے لئے اللہ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیں گے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ماں ہیں بچے کے لئے تڑپ رہی ہیں ماں ہیں بچے کے لئے پریشان ہیں اس کا پیغام رب کے بارگاہ میں پہنچانا ضروری ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ تمہارا بیٹا تو بیمار ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کی بوئوس کتنی ہے اس کی عمر کتنی ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پوچھا ماں نے کہا بڑیاں نے کہا کہ میرے بیٹے کی عمر میرے بیٹے کی بوئوس تین سو برس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کل بولیں گے تلکے بولویں بولو نیکھانے بوشے کل کے بولویں جنا جنا بولو کل کے بولویں جنا کیا نو بولویں گے یہ جلشہ تھاک بین علماء اکرام تھاک بین عامیوں تو تھاک بون انہوں ایکھانے بوش بین ہے نا اور مولانا مطور رحمان صاحب ایکھانے تھاک بین اور مولانا منصور صاحب کہا نہیں آئیں گے یہ آ جائے ہیں اس لیے آج بولو موقع ہے مو کھولو رب کی رحمتیں پرس رہی ہیں اللہ کے فرشتے ہر طرف موجود ہیں ماحول بھی ہے فیضہ بھی قائم ہے نبی کا ذکر بھی ہوگا اللہ کا ذکر بھی ہوگا ہماری زبان بھی کھلے گی آپ کی زبان بھی کھلے گی ہمارا دل بھی کھلے گا آپ کا دل بھی کھلے گا سبحان اللہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر ہے کو تو گوئے ہو ساچھے وہ بولے تین سو برس کام ماہ تین سو برس کا بیٹا ہے آپ کا آپ مجھ کو بولے دعا کرنے کو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب آخری نبی آئیں گے ان کے زمانے میں لوگوں کی عمر ساٹھ برس کی ہوگی ستر برس کی ہوگی اللہ وہ اکبر برادرانِ ملتِ اسلامیہ محسز و مکرم سامعینِ کرام اللہ اللہ جب بڑھیا نے سنا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں عمریں جو ہیں انسان کی چھوٹی ہوگی ستر برس ساٹھ برس کی عمر ہوگی تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ اگر میرے پاس ایسا معاملہ ہوتا ہماری عمریں اتنی ہوتی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گزار دیتے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گزار دیتے ایک گاچ کے نیچے بیٹھ کر گزار دیتے پوری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے اللہ اکبر برادرانِ ملتِ اسلامیہ محسز و مکرم سامعینِ کرام یہ عمریں ملی ہیں اللہ کی عطائیں ہیں یہ عقز زندگی ملی ہیں اللہ کی عطائیں ہیں یہ سب کچھ ملا ہے اللہ کی عطائیں ہیں اس عمر کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرو رب کی محبت میں خرچ کرو مصطفیٰ کی عقیدت میں خرچ کرو مصطفیٰ کی محبت میں خرچ کرو کیوں اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بیساک سوال اللہ برادران ملت اسلامیہ موقع اچھا ہے ماحول اچھا ہے اس لیے اس موقع کو فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنی زبان کو کھولتے رہیے سبحان اللہ کھولتے رہیے برادران ملت اسلامیہ آئیے اس نبی و آل نبی کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیا پیش کرے وہ نبی جو سبل و سلام کے مرشد عظم ہے مسلموں کے چاراگر ہیں شکشتہ دنوں کے کارساز ہیں روحانی کرب و استراب کے مسیحہ ہیں وہ نبی جو دنیا میں بھی ہمارے لیے سہارا ہے آخرت میں بھی ہمارے لیے آسرا ہے دنیا میں بھی ہمیں عزت دا فرمانے والے ہیں آخرت میں بھی عزت دا فرمانے والے ہیں وہ وہاں رہ کر ہماری سنتے ہیں ہم یہاں سے پکارتے ہیں ہمارے نبی مدینے سے سنتے ہیں وہ کوئی اور ہوگا جو کہتا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچے گی خبر نہیں ہم وہ ہیں جو یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچے گی کیا نبی کو سب کچھ معلوم ہے سبحان اللہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ برادران ملتِ اسلامیاں آئیے اس نبی و آلِ نبی کے بارگاہ میں محبت پیش کریں عقیدت پیش کریں جن سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے جن سے محبت کرنا ہمارا عدقان ہے جن سے محبت کرنا ہمارا عرفان ہے یہ جلسہ انہی کے محبت میں سجایا گیا یہ شامیانہ انہی کے محبت میں لگایا گیا عید بیلات النبی کا بینر لگا کر زمانے کو پیغام دیا گیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں آدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آئیے اس نبی وعال نبی کے بارگاہ میں محبت اور عقیدت سے جرود و سلام کی ڈالیا پیش کریں قسم خدا کی ہمارا نبی بے مثال ہے ہمارا نبی بے مسئل ہے ہمارا نبی لا جواب ہے ہمارا نبی بے نصیر ہے اللہ اکبر آپ یہ بات دیکھیں ارے بولونا سبحان اللہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ سب سے پہلا سب سے بہتر سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اس لئے تو پریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ پورا مجمع بولے سبحان اللہ سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبھان اللہ دینے والا ہے سچا سبتے کے بھالو ہمارا نبی ہمارا نبی بے مثال بستے پچھنے پچھنے اے تو بولو نا سبحان اللہ پورا مجمع ایک آواز ہو کر بولیں سبحان اللہ قسم خدا کیے لوگوں سنو میرے رب کی قسم تمہاری محبت میں مچھلنا تمہارا محبت میں تڑپنا رات کی تنہائی میں نبی کے محبت میں نعرے تدفیر بلند کرنا قسم خدا کی اگر مصطفیٰ نے قبول کر لیا تو کل خیامت کے دل ماتے میں پسینہ نہیں آئے گا میرے نبی پسینہ پوچھیں گے اور جنت میں ساتھ میں لے جائیں گے سبحان اللہ نعرے تدفیر نعرے رسالات مسئلہ کے علا حضرات قسم خدا کی میرے نبی دیکھ رہے ہیں بولو نا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اٹھا موزی دے جن لوگوں کا نام اپنے ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے اور اگر دنیا میں موجود ہیں ان کو سلامت رکھے دنیا سے اگر چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلندتا فرمائے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں نا اماد النبی سبت کے ارے بولینا سبت کے اعلا اماد النبی بے مثال اماد نبی بے مثیل میرے نبی لا جواب ہے میرے نبی بے مثیل ہے میرے نبی لا جواب ہے قسم خدا کی آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں یہی سوال میرے نبی نے جبریل سے پوچھا تھا جبریل سے جبریل سے کیا پوچھا تھا میرے نبی نے یہی سوال پوچھا تھا ایک مرتبہ حضرت جبریل امین بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ کا پیغام یہ ہے سرکار نے اللہ کا پیغام سن لیا جبریل رک جاؤ ایک سوال سبحان اللہ دھڑاو 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 اٹھا سوال آچھے ہلکہ 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 بنگلہ بھی بولنے ہوگا سمجھ میں آرہا ہے نباد بات سمجھ میں آرہی ہے بول دیجئے سبحان اللہ نبی بولنے ہیں دھڑاو رک جاؤ ایک سوال ہے حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے ہم آتنگوش ہوں یا رسول اللہ آپ بولیے سرکار دو عالم صلی اللہ نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو پوری دنیا کو دیکھا ہے تم نے تو پوری پوری دنیا کو دیکھا ہے ہر طرف تمہاری نظر ہے ہر رہ گزر میں تمہاری نظر ہے مشرق کو تم نے دیکھا ہے مغرب کو تم نے دیکھا ہے شمال کو تم نے دیکھا ہے جنوب کو تم نے دیکھا ہے پورب کو تم نے دیکھا ہے پچھم کو تم نے دیکھا ہے اتر کو تم نے دیکھا ہے دکھن کو تم نے دیکھا ہے امریکہ کو تم نے دیکھا ہے جاپان کو تم نے دیکھ بولتے دھاگون آمیوں بولتی ہیں آپ کیوں بولوں آپ بولیں گے امام صاحب آپ بولنے تو آپ کو نظرانہ ملے گا ہم لوگ کہاں سے نظرانہ ملے گا تو آپ کو نظرانہ نبی کے بارگاہ سے ملے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا میرا رب دیش رہا ہے میرے بندے رات کی تنہائی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں نبی کا ذکر کر رہے ہیں نبی کی بات کر رہے ہیں نبی کی تعریف کر رہے ہیں نبی کی ساتھ سے محبت کا قرار کر رہے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا برادران ملتِ اسلامیہ معزز و مکرم سامعینِ قرم اللہ اللہ حضرتِ جبریل سے میرے نبی نے پوچھا آپ پورب کو بھی دیکھے ہو پچھم کو بھی دیکھے ہو اتر کو بھی دیکھے ہو دکھر کو بھی دیکھے ہو امریکہ کو بھی دیکھے ہو چاپان کو بھی دیکھے ہو چین کو بھی دیکھے ہو افغانستان کو بھی دیکھے ہو عراق پر بھی تمہاری نظر ہے سیریا پر بھی تمہاری نظر ہے جنگلات پر بھی تمہاری نظر ہے پہاڑوں پر بھی تمہاری نظر ہے ندیوں کو تم نے دیکھا ہے سمندروں کو تم نے دیکھا ہے رہ گزر کو تم نے دیکھا ہے ہلو حرم کو تم نے دیکھا ہے بیت الحرم کو تم نے دیکھا ہے سب کچھ تم نے دیکھا ہے اگر وہ جانے جانے دی ادھر کا ہے دیکھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے آپ نہیں بولوے بولوں سبحان اللہ اب کوئی استنجا بھی کرنے جا رہا ہے تو اس پر بھی پاوندی لگاؤ گے ہو سکتا ہے تھوڑا سا استنجا استنجا کر کے ہوا وہ کھا کے پھر آئیں گے وہ اتنا یاد رکھیں اللہ جنہیں بیٹھ بٹھانا چاہے گا وہ جان نہیں سکتا ہے اور اللہ جس کو بھگا دے وہ آ نہیں سکتا ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ اللہ اگر ان کو بلائے گا تو ضرور آئیں گے یہ مصطفیٰ کی محفل ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور یہ محفل سجانے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں برادران ملت اسلامیہ محسز و مکرم سامعین اکرام تمہیں ذکر کر رہا تھا میرے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل تم نے پورف کو دیکھا پچھن کو دیکھا اتر کو دیکھا دکھن کو دیکھا دریانوں کو دیکھا پہاڑوں کو دیکھا بلندی کو دیکھا بسری کو دیکھا ہر جگہ تمہاری نظر ہے صدرت المتہا سے لکھ لے کر زمین کے پچھپے چھپے تک تم گھومے ہوئے ہو بتاؤ تم نے سب دیکھا ہے کیا میری طرح بھی تم نے دیکھا ہے سبحان اللہ آمار موتن تمہیں دیکھے چھو کی پورف دیکھے چھو پچھم دیکھے چھو اتر دیکھے چھو کن دیکھے چھو آمار موتن تمہیں دیکھے چھو کچھ لوگ بولتے ہیں نبی آمار موتن استغفراللہ سمہ استغفراللہ دیکھئے جبریل امین کا جواب سنیے حضرت جبریل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے پورپ بھی دیکھا پچھن بھی دیکھا اتر بھی دیکھا دکھن بھی دیکھا بلندی بھی دیکھا بستی بھی دیکھا پہاڑوں کو دیکھا جنگلات کو دیکھا شہروں کو دیکھا میدان کو دیکھا گلیوں کو دیکھا بستی کو دیکھا نگر کو دیکھا دگر کو دیکھا امریکہ کو دیکھا چین و جاپان کو دیکھا ہر جگہ کو دیکھ رہا یا رسول اللہ سب دیکھا لیکن آپ کے جیسا نہیں دیکھا کیا بولا آپ کے جیسا نہیں دیکھا ہم جبریل کی مانیں گے یا ان کی مانیں گے کن کی مانیں گے کار مان بو جبریل مان بو نہ انہ دیر مان بو استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے پورے جہاں کو دیکھا ہے لیکن آپ کے جیسا نہیں دیکھا جب اس حدیث پاک پر بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی تو انہوں نے ٹوٹی چھٹائی پر بیٹھ کر اپنے خلم کو اٹھایا ہے نبی کے محبت میں شرشار ہو کر خلم کو چلایا ہے وہ زمانے کو پیغام دیا ہے زمانے کو بتایا ہے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کھانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اس لیے ہم کہتے ہیں حماد نبی سبت کے بولیے نا سبت کے بے مثال سبت کے لا جواب ہمارے نبی بے مثال ہے ہمارے نبی لا جواب ہے ہمارے نبی بے مثیل ہے ہمارے نبی لا جواب ہے قسم خدا کی پورے دنیا کے انسان اگر جمع ہو کر نبی کے نبی کے طرح بننے کی کوشش کریں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے ساری دنیا کی انسانیت ایک طرف نبی کا مقام ایک طرف نبی کا مرتبہ ایک طرف ہم کیوں نہ خوش ہو نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں نبی کا ذکر کیوں نہ کریں ایسے نبی سے ہمارا رشتہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے امت کا غمخار ہے مدینہ کا تاجدار ہے سارے نبیوں کا سردار ہے شفیع روز شمار ہے محبوب پروردگار برادرانِ ملتِ سلامیاں مواسس و مکرم سامعینِ اکرام آئیے اس نبی و آلِ نبی کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ ضرود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں پورا مجمع جھوم کر پہے اللہم برادرانِ محمد و لائلی سیدنا مولانا محمد صلو اللہ علیہ محمدین صلو اللہ علیہ محمد عردم زبان سینکال بڑے مل کے پڑی ہیں ماشاءاللہ بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حصورت جمع و خسال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میرے نبی بے مثال ہے میرے نبی لا جواب ہے میرے نبی بے مسئل ہے میرے نبی بے نظیر ہے قسم خدا کی میرے نبی کے مرتبے کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا تو کوئی امتی کیسے پہنچ سکتا ہے میرے نبی کے مقام کو کوئی میرے نبی کے مقام کو کوئی نبی رسول نہیں پہنچ سکتا تو کوئی امتی کیسے پہنچ سکتا ہے اللہ اللہ میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے چوندھویں رات کے چاند کے موقع پر چوندھویں رات بولیے نا سبحان اللہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں اے بھئیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے سوف جانے نا ماشاءاللہ سبے سوائیہ آپ نے بوچھیں لیکن بوچھیں نہ پورا منمہ بولے سبحان اللہ چوندھویں رات کے چاند میں حضرت جابر نے دیکھا نبی سرخ ہلہ پہن کر سرخ جبہ پہن کر باہر نکلے سبحان اللہ کہ آمد نبی سرخ جبہ پورے بیریے چھین حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی چوندھویں رات میں باہر نکلے ہیں سرخ ہلہ پہن کر یمنی ہلہ پہن کر سرخ ہلہ پہن کر سرخ جبہ پہن کر قسم خدا کی حضرت جابر کا لفظ سنیے کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں کبھی نبی کو دیکھتا ہوں کبھی میں چاند 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 کو دیکھتا ہوں آج گل کچھ لوگ بولتے ہیں نا تو چاند کا ٹکڑا ہے ہے نا کچھ لوگ بولتے ہیں کی نہیں باپ اپنے بچے کو بلتا تو میرا ٹکڑا ہے تو چاند کا ٹکڑا ہے چاہے وہ کالا کلوٹا ہو ہے نا چاہے وہ کالا کلوٹا لیکن باپ کے لیے بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے اسی طرح کچھ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں تو چاند کے جیسی ہے یا بولتے ہیں تو چاند کے جیسا ہے ایسی مثالیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن حضرت جابر کا سنیے لفظ استعمال کرتے ہیں میں کبھی چاند کے جانب دیکھ رہا ہوں کبھی نبی کے طرف دیکھ رہا ہوں کبھی چاند کے طرف دیکھ رہا ہوں کبھی نبی کے طرف دیکھ رہا ہوں کبھی چاند کے طرف دیکھ رہا ہوں کبھی نبی کو دیکھ رہا ہوں کچھ دیر کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند سے زیادہ میرے نبی خوبصورت ہے میرے نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ایک شاعر نے اسی کو اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے اس لیے کہتا ہوں آمد نبی بے مثال ہے میرے نبی بے مثال ہے میرے نبی بے مثل ہے میرے نبی لا جواب ہے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ماشاءاللہ ایک بستہ سیمنٹ جمال الدین صاحب نے مسجد میں دیا ہے اور ایک بستہ دھان دیا ہے ایک مون ایک مون کتنا ہوتا ہے چالیس کلو چالیس کلو دھان دیا سبحان اللہ یہ دھان بھی ظاہر سے بات ہے اللہ کی محبت میں انہوں نے دیا ہے یہ تو اناج ہے ظاہر سے بات ہے کھانے کی چیز ہے یا تو اسے بیچ سکتے ہیں لیکن مسجد میں دے دیا کہ چاہے تو اس کی جتنی قیمت لگا ہے نا اللہ تعالیٰ خوب برکت ہے آپ لوگوں کو مسجد کے محبت میں دھیرے دھیرے گھر سے اٹھ کر آتے ہیں آپ اور دھیرے سے دیکھ کر نکڑ جاتے آتے ہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے پورا مجموعہ بولے سبحان اللہ اور جمال الدین بھائی اور جن لوگوں نے دیا سب کے لئے نعرہ لگا نعرہ تکبیر آواز نہیں نکل لیا بچا رہے ہو گے کل بولو گے جھوم کے بولو سبحان اللہ آواز نکالو یہ درو دیوار گواہ ہو جائیں یہ راستے گواہ ہو جائیں یہ درخت گواہ ہو جائیں کہ یہ لوگ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں پروردگار کی محبت میں بیٹھے ہیں اس لئے آواز کو نکالو نکالو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک عالی حضر بیل پارا کے مسلمان نعرہ تکبیر درد پاک پڑی اللہ اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جلدی جلدی سن یہ ٹائم بہت ہو رہا ہے تخریر یہ کیا کون گھنٹا ہو گیا پورا مجموع بولے سبحان اللہ بہت دیر ہوئے گے جی جنن آمین کون گھنٹا گزر چکا ہے معلوم پڑا اچھا لگ رہا نا پورا مجموع بولے سبحان اللہ چچا لوگ جا رہے تھا ہم سنے کے لگ رہا چچا لوگ اچھا نہیں لگ رہا نہیں چچا لوگ ہو سکتا آرام کرنے جا رہے ہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اس کا بھی خیال گئے یہ رات بہ جلسہ کرو صبح کی نماز غیب کرو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ جاگ رہے ہو تو فجر کی نماز بڑھ کر سو جانا ہے نا اللہ کی محبت میں جاگو تو اللہ کی عبادت بھی کرنے کی کوشش کرو رات بر جاگ کے اور صبح جو ہے فجر کی نماز غیب کر دو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا نماز بھی پڑھو عبادت بھی کرو تو کیا بات ہو رہی تھی میرے نبی بے مثال ہے میرے نبی لا جواب ہے میرے نبی بے نظیر ہے میرے نبی بے مسیر ہے آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو جن کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد سے نوا دے اور ان نوجوانوں کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی جل سے جل جوڑا لگا دے سبحان اللہ اور ان میری بہنوں کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی ان کے لئے بھی بہترین جوڑا لگا دے برادران ملت اسلامیہ معزز و مکرم سامعین اکرام اور ان ماں کو جن کے شکم میں ابھی تک بچے کی سنسنا ہٹ اور اس کے گھر میں بچے کی کلکلا ہٹ نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی آمین بولی آمین آمین بولی یہ زمین و آسمان بھی آمین بولیں گے انشاءاللہ برادران ملتِ اسلامیہ آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ مکہ میں بھی پیدا ہوا سبحان اللہ کہاں پیدا ہوا تھا مکہ میں مکہ میں مکہ المکرمہ میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا تھا آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا ہے ہوتا ہے اللہ اکبر وہ جو کہنے والا کہتا ہے آمادیر موتون آمادیر موتون ذرا اس کو بتائیے تمہارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مکہ میں بھی بچہ پیدا ہوا تھا آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے اللہ اللہ حضرتِ آمنا ہے حضرتِ آمنا کا گھر ہے اللہ وہ اکبر ان کے گھر میں کچھ عورتیں کچھ عورتیں شکایت لے کر آئیں کچھ عورتیں محلے کی عورتیں شکایت لے کر آئیں کیا شکایت لے کر آئیں اے آمنہ تم اپنے گھر میں چراغ کیوں جلاتی ہو اتنا چراغ کیوں جلاتی چراغ سمجھ رہے ہیں کس چیز کو بولتے ہیں اے ماشاءاللہ سبحان اللہ عورتیں بول لئیے کہ آمنہ تو رات میں چراغ کیوں جلاتی ہے ہر آدمی رات میں چراغ کو بجھا دیتا ہے روشنی کو بجھا دیتا ہے آج بلب ہے تو بلب کو لوگ بجھا دیتے ہیں ارے بھئی سو رہے ہیں تو بطی کا کیا کام ہو جھوٹ موٹ کا وہ آن کر کے بیٹھا رہے گا ہے نا بطی جو جل رہی ہے ہے نا وہ کیوں جلے گی بھئی جب آدمی سو رہا ہے جب سب کی آنکھیں بند ہیں تو پھر اس کی آنکھیں کیوں کھلی رہے گی وہ بھی بند ہو جائے بلا وجہ الیپٹیسٹی ختم ہوگی اللہ و اکبر لوگ سوتے ہیں تو رات میں بطی ارے بولینا جلاتے ہیں جلاتے ہیں نہیں نا جلاتے ہیں بطی نہیں جلاتے ہیں کوئی آدمی رات میں سوتے میں بطی جیرو بلب جلاتے ہیں کہ رات میں اٹھیں گے تو کیسے ہم دیکھیں گے جیرو بلب جلاتا ہے لیکن مین والی بطی نہیں جلاتا ہے اللہ و اکبر حضرت آمنہ کے گھر کے اردگرد کی عورتیں محلے کی عورتیں حضرت آمنہ کے پاس جمع ہو گئی حضرت آمنہ کون ہے نبی کی ماں برا منمہ بولے سبحان اللہ نبی کی ماں نبی کی ماں حضرت آمنہ کے پاس عورتیں پہنچ جاتی ہیں کہتے ہیں اے آمنہ تو اپنے گھر میں رات میں چراک کیوں جلاتی ہو کیا تمہارے پاس مال بہت ہے مال بہت ہے تیل کا پیسہ اتنا آتا کہاں سے رات رات بر تم چراک جلاتی ہو اتنا مال کہاں سے آیا رات بر جو تیل جلاتی ہو اس تیل کا پیسہ کہاں سے آتا ہے رات رات بر چراک جلانے کی دروت کیا ہے ہماری غریبی کا مزاق نہ اڑاؤ ہمیں تو چراک جلانے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے اور اے آمنہ تم رات بر چراک کیوں جلاتی ہو جب آپ سنئے میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ نے فرمایا اے میری پیارے محلے کی عورتوں مجھ پہ الزام نہ لگاؤ میں رات میں چراک نہیں جلاتی ہو تو عورتوں نے کہا تمہارے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے لائٹ آتی رہتی ہے روشنی آتی رہتی ہے نور آتا رہتا ہے حضرت آمنہ نے فرمایا سنو میں نے اس وقت سے جب سے یہ پچہ میرے پیٹ میں آیا ہے کبھی میں نے چراغ نہیں جلایا ہے سبحان اللہ کوئی منجمہ سے نعرہ لگا سکے گا نعرہ لگا سکے گا تو لگائیے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ آباد برادرانے ملت اسلامی اذرہ سوچیں حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ نہیں جلہا ہے روشنی نہیں آ رہی ہے حضرت آمنہ کے گھر میں درود پاک پڑی اللہم بست پر چنہ حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے لیکن پھر بھی روشنی ہو رہی ہے یہ روشنی یہ لائیٹ کہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے جو حضرت آمنہ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اللہ کا نور ہے اس لیے کہتے ہیں میرا نبی بے مثال ہے میرا نبی بے مسئیر ہے میرا نبی لا جواب ہے میرا نبی بے نظیر ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ سنیں اچھا لگ رہا ہے حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ انہا سے ایک مرتبہ حضرتِ عبد المطلیم نے پوچھا ہے اے آمنہ تم اتنا خوشبو کیوں لگاتی ہو خوشبو سمجھتے ہیں آتر آتر تمہیں آتو آتر کہنو لگاؤ تمہارا تو شوہر نہیں ہے تم بیوہ ہو بیوہ ہونے کے باوجود اتنا آتر کیوں لگاتی ہو ہر طرف خوشبو فعل نہیں ہے ہر طرف خوشبو فعل نہیں ہے گھر میں جب بھی داخل ہوتا ہوں جو خون باڑی تیامی بھگی ہر طرف خوشبو موجود ہے ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے آتر کیوں لگاتی ہو تمہارا تو شوہر نہیں ہے ان سب چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرو نا حضرت عبد المطلب کون ہے نبی کے دادا ہے سبحان اللہ ربولینہ سبحان اللہ آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے نا ربولینہ تو پورا گھر مہاکتا ہے کیا خوشب ہوتی ہے نہیں نہ ہوتی ہے اب دیکھئے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ عاملہ عطر کیوں لگاتی ہو عطر کیوں استعمال کرتی ہو میری بہنیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں بھی ٹھیک سمجھ رہی ہیں سمجھ رہی ہیں آپ لوگ مو سے بولنے کی دروت نہیں ہے سمجھ رہی ہے اتنا عطر کیوں لگاتی ہو حضرت عاملہ نے کہا بابا جان میرا شوہر نہیں ہے میں عطر کیسے لگا سکتی میں بیوہ ہوں میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے میں عطر کیسے لگا سکتی ہو میرے باپ داداؤں نے ایسا سکھایا نہیں ہے میری ماں نے ایسا بتایا نہیں ہے میرا شوہر دنیا میں نہیں ہے میں بیوہ ہوں لہذا عطر نہیں لگاتی ہو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے ہر طرف خوشبو کہاں سے نظر آتی ہے ہر طرف ہواوں میں یہ مہک کہاں سے آتی ہے تو حضرت عامنا نے کہا بابا جان جب سے یہ بچہ فیڈ میں آیا ہے پورا گھر عطر سے معدر رہتا ہے سبحان اللہ عالی عدرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ درد پاک پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اب ذرا سوچئے مجھے سوال بتائیے میرے سوال کا جواب دیجئے آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ کے گھر میں لائٹ ہر طرف بینہ لائٹ کے روشنی ہوتی ہے کیا بھولیے ہوتی ہے آپ کے گھر میں بغیر عطر کے خوشبو آتی ہے کیا نہیں آتی ہے تو کہنا پڑے گا میرا نبی بے مثال ہے میرا نبی بے مسئل ہے میرا نبی لا جواب ہے میرا نبی بے نظیر ہے میرا نبی سب سے اچھا ہے میرا نبی سب سے بہت سبحان اللہ سبحان اللہ رادرانِ ملتِ اسلامی آز جنہاں ماحول لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اے جولسہ کینا کرچو اے جولسہ کی ہو بے اے جولسہ نبی نبیر ذکر ہوئے کی ہو بے اللہ اکبر یاد رکھو نبی کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا نبی کا ذکر کبھی مٹے گا چودہ سو سال ہو گئے مٹا ارے بولیے نا ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے مٹا کربلا میں یسید نے مٹانے کی کوشش کی تھی مٹا ارے بولیے نا وہاں تو وہ ایک طرف بہتر تھے کتنے آدمی بہتر ایک طرف بہتر دوسری طرف بائیس ہزار کتنے ارے جو رہے بولوں بائیس ہزار سبحان اللہ بولوں کتنے تھے بائیس ہزار ایک طرف بہتر وہاں پر نبی کا ذکر مٹ جانا چاہیے اگر دنیاوی اعتبار سے ہم سوچیں تو وہاں پر مٹ جانا چاہیے کیوں اس لئے بات تر ہے ختم ہو گیا لیکن ختم ہوا ارے بولیے نا ختم ہوا نماز جد میں نبیت اللہ کی دیوادوں کے سائے میں نمازِ عشق آدھا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں آج بھی کچھ لو اسلام کو مٹانے میں لگے ہیں حق یہ ہے ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان بدلا نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاغ مگر قرآن نہ بدلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا کچھ لوگ کہتے ہیں سب جلسہ ہلسہ کرنے سے کام ملے گا یہ جلسہ کیوں کرتے ہو ارے سننی نہ جانتا ہے جلسہ کیوں ہوتا یہ چننی کیا بتائے گا جلسہ کیوں ہوتا ہے یہ جلسہ ہماری محبت کی علامت ہے یہ جلسہ ہماری اخیدت کی علامت ہے یہ جلسہ ہمارے نبی کی محبت ہے ہم نبی کا ذکر کرتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ ان کا چرچہ کرتے رہیں گے اس لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے برادرانے ملتِ سلامیاں آج لوگ مٹانے کی کوشش میں ایک واقعہ بتاؤں بلئے بتاؤں درودِ پاک پڑے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ واقعہ بیان کروں گا دو تین شہر نات شریف کے پڑھوں گا جو بات تو ختم ہو پہلے گوجل 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 سنے گا کی نات سنے گا بلو نات شریف گوجل تو میر تقریب میر بیان کرتے تھے گوجل تو کیا اس کا نام ارے نہیں نہیں میر تقریب میر بیان کرتے تھے غزل تو اقبال بیان کرتے تھے غزل تو جو ہے وہ غالب بیان کرتے تھے ہم تو نبی کی نات بیان کرتے تھے ہم تو نبی کی کی بول بین نات شریف سبحان اللہ گوجل بول بین نات اٹھا گوجل نوئ اٹھا نات شریف آجے نات شریف کی دو تین اشاری انشاءاللہ پڑھوں گا جو مجھ کو ابھی جو میرے ساتھ حالات گزر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے متعلق میں میں آپ کو بتا دوں میں امسال فیر سے میں حج میں جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مستبر سے اے ماشاءاللہ پورا مجموع بولے سبحان اللہ دوہزار سترہ میں دوہزار شتروں تھے ہمیں گیچلم فرشٹ بار دعا کربن ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور رلہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے مدینے کا راستہ کھول دے سبحان اللہ دعا کربن انشاءاللہ ہے انشاءاللہ وہی مدینہ دیر متعلق اٹھا نات شریف ہمیں پیش کربو یہ واقعہ سن لیجیے سنیں گے نا انشاءاللہ دور دے پاک پڑھ لیجیے اللہ سلی علی سیادنا مولانا محمد و علی سیادنا مولانا محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اللہ محمد سیادنا محمد و علی صلی اللہ اللہ ہر یا حبیب اللہ صلی اللہ جل تمہیں کیا ذکر کر رہا تھا کچھ لوگ سوچھ رہے اسلام کو مٹا دیں گے اسرائیل سوچھ رہے اسلام کو مٹا دے گا امریکہ سوچھ رہا ہے اسلام کو مٹا دے گا ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں کے ماتے میں یہ بات خوز گئی ہے کہ وہ اسلام کو مٹا دے گا لیکن حق یہ ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل چاہتے ہیں سبحان اللہ منگولوں نے مٹانے کی کوشش کی کرولا میں یزید نے مٹانے کی کوشش کی بدر میں کفار و مشرقین نے مٹانے کی کوشش کی خیبر میں یہودیوں نے مٹانے کی کوشش کی کیا مٹ گیا اجھے بولیے نا یہ مٹنے والا نہیں ہے یہ مٹنے والا نہیں ہیں یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کا نام مٹا دیں گا مٹے گا ہمارا دل چیر کے دیکھو ایک طرف اللہ نکلے گا تو دوسرت رسول اللہ یہ محبت ختم ہونے والی نہیں ہے آپ کہو گے کہ ہم تو ساٹھ ستر سال سو سال جیئیں گے اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا نہیں 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 ختم ہوگا کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں گے اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے ہماری ماں ہماری بہنیں بچوں کو جب گوج میں لیتی ہیں تو شاروخ خان کا گانا نہیں سناتی ہے نبی کی نا سناتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی نا سنائیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی مٹنے والا نہیں ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ محسز و مکرم سامعینِ کرام مدینے کا یہودی تھا وہ بھی سوچ رہا تھا اسلام کو مٹا دیں گے نبی کے نام کو مٹا دیں گے اللہ نبی سے خوب نفرت کرتا تھا نبی کے نام سے نفرت کرتا تھا یہودی نبی سے بہت چڑتا تھا بہت غصہ ہوتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نبی آئے اس کی دکان بند ہو گئی جیسے نبی آئے اس کا کارخانہ بند ہو گیا جیسے نبی آئے اس کا معاملہ بند ہو گیا اللہ اللہ نبی سے نفرت کرتا تھا نبی سے بہت بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا ایک دن نہا دھو کر فجر کی عبادت کرنے کے بعد جب وہ اپنی کتاب کو توریت کو کھولتا ہے ریحل میں رکھتا ہے مسلح بچھانے کے بعد ریحل میں رکھنے کے بعد جیسے ہی توریت کو کھولتا ہے چند پننے کو پلٹتا ہے ہم اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں بولیے نہ پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے بولیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کرو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی برا کام کرتے ہیں شرابیتے ہیں چھوڑ دیں گے جوا کھیلتے ہیں چھوڑ دیں گے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے مسجدوں کو آباد کرو قرآن کی تلافت کرو انشاءاللہ کوئی مائک علال ہمیں مٹا نہیں سکتا سبحان اللہ کوئی موڈی جوگی جو ہے ہمیں مٹا نہیں سکتا یہ خود مٹ جائیں گے ان کا نام ختم ہو جائے گا لیکن مسلمان کا نام زندہ رہے گا مسلمان ہمیشہ زندہ رہے گا مسلمان کی محبت زندہ رہے گی مسلمان کا ایمان زندہ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے اللہ و اکبر وہ یہودی روزانہ توریت کی توریت کا مطالعہ کرتا تھا توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں نبی کو نہیں مانتا تھا نبی سے نفرت کرتا تھا توریت کو کھولا ہے توریت پہ نظر ڈالا ہے ایک پنہ پلٹا دو پنہ پلٹا تیسرے پنے پہ دیکھا نبی کا نام ہے سبحان اللہ توریت میں کہاں پر ان کی کتابوں میں نبی کا نام ہے جب نبی کا نام اس نے دیکھا تو غصے میں آگیا کیا میں آگیا ایک دم غصے میں آگیا نبی کا نام اور توریت میں لوگ دیکھیں گے تو لوگ دیکھیں گے تو نبی کے چاہنے والے نہ بن جائیں نبی کے ماننے والے نہ بن جائیں اس لیے جیسے ہی نبی کا نام دیکھا ہے غصے میں آگیا کیچن میں گیا شوری نکالا نکالنے کے بعد توریت کے پاس آیا جہاں نبی کا نام محمد لکھا تھا شوری سے اس کو خورچنے لگا نکالنے لگا نکالنے لگا نبی کا نام خورچ کر اس نے کتاب سے باہر نکال دی اللہ اکبر دن آیا گیا ختم ہو گیا دوسرے دن پھر نہاں دو کر دوسرے دن نیکش ڈیو دوسرے دن پورے پورے دن نہاں دو کر جیسے ہی مسلے پر بیٹھتا ہے ریحل پر توریت کو رکھتا ہے دو تین پنہ پلٹتا ہے دیکھتا کیا ہے کل ایک جگہ نام محمد لکھا تھا آج دو جگہ نام محمد لکھا اللہ صبح اللہ مستی پارچن مستی پارچن دو جگہ ہے نام محمد دیکھے آر پارا اوپر چڑے گے خوب غصہ ہو گیا خوب غصے میں آ گیا اللہ اکبر کل ایک نام محمد کو دیکھاتا تو چھوری سے خورج ڈالا تھا کیا کیا تھا آج دو جگہ نام دیکھا اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا فوراں اپنے کچن میں جاتا ہے چھوری نکال کر لاتا ہے دونوں جگہ سے نام کو مٹا رہا ہے دونوں جگہ سے نام کو سبحان اللہ دونوں جگہ سے نام کو مٹا رہا ہے اللہ اکبر دونوں جگہ سے نام کو مٹا دیا دوسرا دن بھی ختم ہو گیا دیسرے دن پھر تیار ہو کر نہا دو کر غسل کر کے مسلح بچھا کے جیسے ہی توریت کو سامنے رکھا ہے ایک دو پنہ کو پلٹا ہے دیکھتا کیا ہے پرسور ایک جگہ سے نام کو مٹایا تھا کل دو جگہ نظر آیا تھا آج چار جگہ نظر آ رہا ہے سبحان اللہ مجورے بولوں سبحان اللہ وہ تو جگہ ہے چار جگہ ہے اب سوچئے اس کو کتنا غسل آیا ہوگا غسل نہیں آیا ہوگا ایک جگہ سے مٹایا دو جگہ دو جگہ سے مٹایا آج جو ہے چار جگہ نظر آ رہا ہے اب تو وہ بلکل غسلے سے جو ہے اپنے آپ سے باہر نکلنے لگا دوڑ کر کچن میں جاتا ہے چوری اٹھا کر لاتا ہے کہتا ہے جہاں جہاں رہے گا ہر جگہ سے مٹا دوں گا ہر جگہ سے خرج دوں گا ہر جگہ سے نکال دوں گا اللہ اللہ دون ٹھانٹ کا چار جگہ میں اس کی نظر پڑی تو اس نے مٹانا شروع کیا خرجنا شروع کیا خدیڑنا شروع کیا چار جگہوں سے نام نکال دیتا ہے اللہ وہ اکبر اب دیکھ جئے تماشا رات گئی صبح آئی پھر نہا دو کر مسلے پہ بیٹھا دوریت کو نکالا رحل پر رکھا دیفتا کیا ہے کل چار جگہ سے مٹایا تھا آج ہر آٹھ جگہ نظر آ رہا آر اللہ سبحان اللہ وہ تو جگہ ہے آٹ جگہ ہے آٹ جگہ ہے دکھائی دے رہا ہے اللہ وہ اکبر اب تو اس کے غصے کا ٹھکانہ نہیں ہے تھر تھر کاپنے لگا چہرے پہ پسینہ آنے لگا چہرے کی رنگت بدلنے لگی چہرہ زرد ہو گیا اللہ وہ اکبر غصے کے عالم میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے جیسے جیسے مٹاتا جا رہا ہو ویسے ویسے بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے مٹاتا جا رہا ہو ویسے ویسے بڑھتا جا رہا ہے اللہ 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 وہ مٹاتا جا رہا ہے ادھر بڑھتا جا رہا ہے چار جگہ سے مٹایا تو دو جگہ دو جگہ سے مٹایا تو چار جگہ چار جگہ سے مٹایا تو آٹھ جگہ نظر آ رہا ہے اب غصے میں لال پیلا ہو کر کہا آج جہاں جہاں رہے گا ہر جگہ سے مٹا دوں گا اللہ اکبر پھر کچن میں جاتا ہے شری کو بار بار پریشان کر رہا ہے چاکو کو بار بار پریشان کر رہا ہے چاکو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن زبردستی لے کر آ رہا ہے اللہ اکبر وہ چاکو لے کر آتا ہے آنے کے بعد اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے لگتا ہے ایک جگہ سے مٹاتا ہے دو جگہ سے تین جگہ سے چار جگہ سے پانچ جگہ سے چھو جگہ سے سات جگہ سے آٹھ جگہ سے آٹھ جگہ سے مٹا دیتا ہے بنہ پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے ہاں ہاں اب کوئی نہیں ہے اب کہیں نہیں ہے اب اتمنان ہو گیا دل میں بھروسہ ہو گیا ہر پنے کو اچھے سے دیکھ لیا ہر پنے کو اچھے سے پلٹ لیا ہر پنے کو اچھے سے دیکھ لیا اللہ اللہ جب اتمنان ہو گیا کہ اب کہیں نہیں ہیں لہذا کتاب بن کر جا کر جو ہے اپنے کام میں لگ گیا رات آئی صبح آئی پھر سے جب مسلے پر بیٹھتا ہے مسلے پر بیٹھتا ہے وہ توریت کو سامنے رکھتا ہے رحل پر توریت کو رکھتا ہے اور توریت کو کھولتا ہے اللہ اللہ جیسے ہی اس نے چند پنوں کو پڑھتا ہے دیکھتا کیا ہے کل اس نے آٹھ جگہ سے نام محمد کو مٹایا تھا آج سولہ جگہ نام محمد نظر آ رہا ہے کتنا جگہ سولہ جگہ نام محمد نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مٹاتا جا رہا ہے اور محمد کا نام آگے بڑھتا جا رہا ہے اللہ وہ اکبر شائر کہتا ہے فانو سپن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بوجھے جسے روشن خدا کر سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ وہ اکبر سولہ جگہ نام محمد کو دیکھا جنجلا گیا ابر اخلے ٹھاکلے جو ہے ٹھکانے میں آنے لگی ماتھے میں بات گھسنے لگی اللہ وہ اکبر سمجھ گیا کہ ایک جگہ سے مٹایا ہے ایک جگہ سے مٹایا تھا دو جگہ نظر آیا دو جگہ سے مٹایا ہے چار جگہ نظر آیا چار جگہ سے مٹایا آٹھ جگہ نظر آیا آٹھ جگہ سے مٹایا سولہ جگہ نظر آیا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اگر سولہ جگہ سے مٹاؤں گا تو پتیس جگہ نظر آئے گا اب وہ سمجھ گیا کہ سولہ جگہ سے مٹاؤں گا تو بتیس جگہ ہو جائے گا چونسٹھ جگہ ہو جائے گا ایک سو اٹھائیس جگہ ہو جائے گا اور ایک سو اٹھائیس جگہ سے مٹاؤں گا دو سو چھپن جگہ ہو جائے گا دو سو چھپن جگہ سے مٹاؤں گا تو پانسو بارہ جگہ ہو جائے گا اور پانسو بارہ جگہ سے مٹاؤں گا تو ایک ہزار چوبیس جگہ ہو جائے گا سبحان اللہ 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 لہذا جب بات سمجھ میں آئی تو مصطفیٰ کے بارگاہ میں آیا مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر کہا آقا 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 مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برادران ملت سلامیہ معزز و مکرم سامعین اکرام جب تک دماغ ٹھکانے میں نہیں آتی ہے لوگوں کو بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایک دن تم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا آج تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے آج تم کہتے ہو نبی آما دیر موتون آج تم کہتے ہو نبی کو پیٹ پیچے کی خبر نہیں آج تم کہتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے استغفراللہ کل خیامت کے دن نبی جب لوگوں کی شباد کر رہے ہوں گے جہنمی کو جنتی بنا رہے ہوں گے جہنمی کو جنتی بنا رہے ہوں گے تب تم کو سمجھ میں آئے گا اس لئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا برادرانِ ملتِ اسلامیہ دیڑھ بچ چکا ہے تقریباً سوا گھنٹہ میں بول چکا ہوں الحمدللہ وقت کا پتہ ہی نہیں جلا ہے نا اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات ہوگی اب میں نے وعدہ کیا تھا گوجل نہیں نار پورا مجمع بولے سبحان اللہ نا شریف کا وعدہ کیا تھا نا تو دو تین شیر اس میں پڑھوں گا ہے نا درد پاک پڑھ لیا اللہ اللہم صلی علیہ سبحانہ محمدی پورا مجمع بولے سبحان اللہ اللہم صلی علیہ محمدی پورا محمد نا ماولانا صلی اللہ علیہ محمدی محمد حردم جبان سینے کالو پاک نبی محمد حردم جبان سافی اینا محمد صلی اللہ علیہ محمد اینا محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد حردم صلی اللہ علیہ محمد دنگر بہنچا کسی ناچا بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں بولا سمانہ بولیے بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں شاہر کہہ رہا ہے کہ دوبارہ بولا لیجی بولا لو فر مجھے بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں مدینے میں تو بول سکتے ہیں نا میرے ساتھ بولیے گا بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں میں فر روتا ہوا آؤں میرے تیرے در پر مدینے میں بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر مدینے میں بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر اور مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے میں بولا لو فر مجھے اے شاہ بہد و بر سبحان اللہ مدینے میں اور شاعر کیا کہتا ہے میں پہنچوں کو وہ جانا پر گرے بانچا کسی نہ چاک میں پہنچوں کو وہ جانا پر گرے بانچا کسی نہ چاک میں پہنچوں کو مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں اور کچھ مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں کیسے جائیں گے مدینے میں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ راستہ نکال 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 جب میں دوہزار سترہ میں حجگر کے آیا تھا تو میرا دل بار بار تڑپ رہا تھا کہ کسی طرح مدینہ پہنچ جاؤ کسی طرح مدینہ پہنچ جاؤ اللہ اللہ پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد اس بار مجھ کو خیال آیا کہ کسی طرح ہم عمرہ کا ٹکٹ کھڑا کے بھی مدینہ پہنچ جائیں سارا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنے میں ہمارے بہنوئی نے کہا کہ میرے والد میرے اببہ وہ حجب جانے کے لائق نہیں ہے طبیت خراب ہے ان کے بدلے میں آپ چلے جائیں سبحانہ میرے بہنوئی نے کہا کہ آپ چلئے میرے اببہ کے بدلے میں اللہ افاکبر اتنا کہنا ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے لکھا ہے تو اللہ تعالی راستہ کھول دے اب نبی سے اس طرح محبت کیجئے انشاءاللہ سنیے نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا اتن کو نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا اتن کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں میں فر روتا ہوا ہوں تیرے دل پر مدینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے دفیر آپ کو سلامت رکھے اور اس جلسے کے صدقے مصطفہ جانے رحمت کے صدقے دے درد پاک پڑے اللہ ہمارے یہاں اس طرح ملدب شروع میں پڑا جاتا ہے چیرت کی جاتی ہے اور درمیان میں ایسے نہیں کیا جاتا عادت نہیں ہے لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں کیا اگر آپ سننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کورا مجموع بولے سبحان اللہ دیڑ سے زیادہ ہو رہا ہے تقریبا تقریبا سوا گھنٹا دیڑ گھنٹا سے زیادہ ہو رہا ہے درد پاک پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کر رہا ہوں بہت لمبا کرنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جس طرح تقریب دو دو گھنٹا کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ایک دیڑ گھنٹا میں اتنا تین گھنٹے بھی کرتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ انداز علیہ وسلم اگر آپ کے انداز میں ہم بھی بولیں گے تو انشاءاللہ تین گھنٹا کے چار گھنٹا ہی بولیں گے اللہ نے طاقت و خوبت عطا فرمائے جس انداز میں ہم بولتے ہیں اس گھنٹا میں دیڑ گھنٹا بولنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پورا مجمع جھوم کے کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحب ذو العصب والريحان فبیئی آلائی ربکما تکذبان خلق الانسان من سلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبیئی آلائی ربکما تکذبان رب المشرخین ورب المخربین فبیئی آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین مرج البحرین يلتقیان بینهما برسخ لا يبخیان فبیئی آلائی ربکما تکذبان مرگ بیئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدق دفعیل ہم اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی سعادتوں سے مالا مالا تعاف فرمائے نبی کے محبت میں حاضر ہونے کی